بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پیرمیٹر آف اریکٹ اینگل اور ایریا پڑھیں گے ہم جانتے ہیں کہ اریکٹ اینگل کیا ہوتا ہے اریکٹ اینگل ہوتا ہے جس میں لنگت اور بریڈت ہوتی ہے اور اپوزٹ سائیڈ اس کے برابر ہوتے ہیں مثال کے طور پر اے بی سی ڈی کے برابر ہے اور اے بی پرلل سی ڈی ہے اسی طرح سی بی برابر ہے ڈی اے کے اسی طرح یہ بھی پرلل ہے سی بھی پرلل ڈی اے اسی طرح اگر ہم اے سے شروع کریں گے اور اے سے بی تک جائیں گے یہ تو لنگت ہے اس کے اس کو ہم نام دیں گے اور بی سی کو بی نام دیں گے ہم اے سے شروع کریں گے اے سے بی تک ایک ایل آ گیا پلس بی سے سی تک جائیں گے اور ایک بی آ گیا اور پلس سی سے ڈی تک جائیں گے اور ایک ایل آ گیا کیونکہ اے بی سی ڈی کے برابر ہے اسی لئے اے بی برابر ہے سی ڈی کے لہذا یہ بھی ایل ہے یہ بھی ایل ہے پلس سی بی ڈی ڈی سے اے تک جائیں گے اور ایک اور بی آ گیا اس طرح ہم کہیں گے ایل دو دو ایل ہیں گو ٹوائس ایل پلس بی دو بار ہیں ہو گیا ٹو بی اسی طرح ٹو کو کام نکالیں گے ٹو ایل پلس بی یہاں ایل رہ گیا اور پلس یا بی رہ گیا اسی طرح ہم دیر فور ہم کہیں گے کہ پیری میٹر پیری میٹر آف ای ریکٹ اینگل ریکٹ اینگل برابر ہے ٹوائس ایل پلس بی ٹوائس ایل پلس بی اب ہم اس کا ایریا جانیں گے ہم لکھیں گے ایریا آف ایریکٹ اینگل ایریکٹ اینگل کیا ہوتا ہے ایریا آف ایریکٹ اینگل ہم ریکٹ اینگل بنائیں گے یہاں پہ اور اس کا نام دیں گے ہم اس کے ورٹسیز ہیں چار ایک کو ہم ایک کہیں گے دوسری کو بی ای بی سی اور ڈی ہم جانتے ہیں کہ ایریکٹ اینگل میں ای بی ڈی سی کے برابر ہے اور بی سی ڈی اے کے برابر ہے اور یہ ہی اپوزٹ سائیڈس ایک دوسری کے پرلل ہیں اور اس میں نائنٹی ڈگری ایچ اینگل ہے لہذا ہم جب ای بی کہیں گے اس کی لنگت ہے اور بی سی اس کی بردت ہے جب ہم کہیں گے اس کا ایریا کیا ہوتا ہے ایریا ہم لکھیں گے ایریا آف ایریکٹ اینگل ایریکٹ اینگل اس کال ایل انٹو بی ایل انٹو بی یہ برابر ہو گیا ایل بی کے ایل بی کے مثال کے طور پر ہم ایریکٹ اینگل لیں گے یہاں پہ اور اگر ہم ہمیں ایل دیا جاتا ہے سیون سنٹی میٹر کے برابر اور بی دیا جاتا ہے چار سنٹی میٹر کے برابر ہم ایل ضرور بی کریں گے ایل ضرور بی ایل سات سنٹی میٹر ہے اور بی چار سنٹی میٹر ہے ہو گیا پھور سیون سا ٹون ٹی سکیر سنٹی میٹر اس کی اس کا ایریا ہے لہذا ہم کہیں گے دیر پھور پیری میٹر پیری میٹر آف ایریکٹ سنٹی بی ایریا سنٹی بی